دنیا میں کچھ لوگ ایسے مقامات کے باسی بھی ہیں جہاں سورج یا تو محض چند گھنٹوں کے لیے یا پھر کئی کئی دن بلکل غروب ہی نہیں ہوتا ذرا تصور کریں کہ آپ کو کوئی خبر نہ ہو کہ کب سونا اور کب جاگنا ہے تو کتنا عجیب محسوس ہوگا ہم آج آپ کے سامنے اس خطہ ارزی کے ان علاقوں کی ویڈیو پیش کرنے والے ہیں جہاں پر غروبِ آفتاب کا منظر ناپید ہے انہی میں سکینڈینیوین کنٹری میں سے ایک ناروے کا خوبصورت ملک بھی ہے جسے آدھی رات کے سورج کا نام بھی دیا جاتا ہے جبکہ مئی سے جولائی تک ناروے کی اس سرزمین پر غروبِ آفتاب کا کوئی تصور موجود نہیں اور اگر اس سرزمین پر سورج کبھی چشم آدم سے پردہ کرنے کی کوشش بھی کرے تو وہ چوبیس میں سے زیادہ سے زیادہ چار گھنٹے کے لیے چھپنے میں ہی کامیاب ہوتا ہے سوال برڈ جو کہ ناروے کے شمال میں انتہائی گنجان علاقہ ہے میں دس اپریل سے 23 اگست تک سورج مسلسل اپنی چمکیلی دھوک کے ساتھ موجود رہتا ہے اگر آپ کو ناروے جانے کا اتفاق ہو تو وہاں پر شمالی روشنیوں کے حیرت انگیز اور دل فریب نظارے بھی منتظر ملیں گے لیکن چھہری اگر آپ پہلی دفعہ وہاں جا رہے ہیں اور ائرپورٹ سے نکل کر کسی مقامی آدمی سے وقت کے بارے میں پوچھتے ہیں تو این ممکن ہے وہ روشن دوپہر میں آپ کو رات بارہ بجے کا وقت بتا دے اسی طرح آئس لینڈ جو کہ برطانیہ کے بعد یورپ کا سب سے بڑا اور خوبصورت جزیرہ نمہ ملک ہے میں بھی دس مئی سے جولائی تک آئس لینڈ کے باشندوں سے رات روٹ شاتی ہیں اور سورج ایک آمیر کی سورت مکمل حکمرانی کا مظاہرہ کرتا ہے یہاں پر آپ کو یہ عجیب نظارہ بھی دیکھنے کو ملے گا کہ مقرر کردہ رات کے اوقات جن میں اگرچہ سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہوتا ہے لیکن مقامی قوانین کے مطابق گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس روشن ملیں گے جو کہ اس بات کی علامت ہے کہ اب رات کے اوقات چل رہے ہیں ناظرین گرامی کینیڈا جو کہ رکبے کے لحاظ سے دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ملک ہے کہ اکثر علاقے سال بھر برس سے ڈھکے رہتے ہیں اس سرزمین کے شمال مغربی علاقوں میں گرمیوں کے موسم میں پچاس دن تک سورج مسلسل چمکتا دکھائی دیتا ہے یہاں پر مختلف مقامات پر جانے کے لیے آپ کو ایک فہرس دی جاتی ہے کہ آپ ان علاقوں میں ان اوقات کے ساتھ لفتندوز ہو سکتے ہیں علاسکہ میں بھی سورج کی حکمرانی کے یہ اوقات عام ملتے ہیں جب میئی سے جولائی تک یہ شہنشاہ فلک رات کے اندھیروں کو روشنی کا لباس پہنا دیتا ہے البتہ سخت سردی کے موسم میں یہاں پر رات کو اپنے چہرے سے نکاب اٹھانے کی اجازت مل جاتی ہے سویڈن جو کہ اپنے اڑوس پڑوس کے مقابلے میں زیادہ گرم موسموں کا حامل ہے میں میئی سے اگست تک تقریباً آدھی رات کے وقت سورج کچھ دیر آرام کرنے کے لیے چھپ جاتا ہے اور پھر صبح ساڑھے چار بجے اپنے روشن چہرے کے ساتھ دنیا کو منور کر دیتا ہے آپ ان لمبے دنوں میں سویڈن کے فطری حسن سے بجات طور پر محضوظ ہو سکتے ہیں یہاں پر بھی شمالی روشنیوں کے نظارے دیکھنے والی آنکھوں کو خیرہ کرتے نظر آتے ہیں خواتینوں حضرات اگرچہ ہم دنیا کے ان ممالک کی ایک جھلک دیکھائے ہیں جہاں پر سورج کی روشنی کئی کئی ماہ تک مسلسل دکھائی دیتی ہے اور بعض گوشے ایسے بھی ہیں جہاں کچھ دیر کے لیے افتاب عالم تاب نہ چاہتے ہوئے بھی رات کی کالی چادر اڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے لیکن یقین جانئے ابھی ہمارا سفر ناتمام ہے فنلینڈ کا وہ علاقہ بھی آپ کے قدموں کی چاپ کا منتظر ہے جہاں موسم گرمہ میں یہ شہنشاہ فلک مسلسل تہتر دن تک رات کے اندھیروں کو شکست دیتا نظر آتا ہے فنلینڈ کے اس خوبصورت دیس میں شیشے کے کمروں میں بیٹھ کر جب سیاہ شمالی جادوی روشنیاں جب پہاڑوں پر مہوے رکس ہوتی ہیں کا نظارہ کرتے ہیں تو یہ ہر چشم نظارہ کے لیے ایک ناقابل فراموش منظر ہوتا ہے اور بالخصوص خزان کے موسم میں جب درختوں کے پتے پیلا لباس زیبتن کرتے ہیں تو بہاروں کو بھی شرمندہ کرتے محسوس ہوتے ہیں ناظرین یہ تھی وہ رنگوں بھری اور چمکیلی دنیا جس سے آج ہم نے آپ کو مختصر طور پر متعارف کرانے کی کوشش